اس کی مہار ایک شخص پکڑے ہوئے ہیں اور اس اوٹنی پر ایک شخص سوار ہے اور یہ لوگ کسی کی استقبال کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں پوچھتا ہے یہ کون ہے کیا ان کا نقیب ہے کوئی ان کا خاصد ہے کوئی ان کا پروانچی ہے کہ کوئی اتنا لے آیا ہے اب معلوم ہوا کہ دس میل کے خاصلے پر حمیر المومنین کا لکر ہے وہ تشریف لانے والے ہیں جواب ملا سفری نوز سفری نوز کو پھر نہیں امیر المومنین کو برہ سے نتیز تشریف لانے والے ہیں اور سفری نوز کی آنکھیں پھٹی جی پھٹی رہ گئی اس نے پوچھا کہ اگر تمہارے امیر المومنین آ رہے ہیں تو کہاں ہے کہاں چون تو میں دکھائی نہیں دیتا کہ وہ اوٹ چلا رہا ہے ایک شخص اس کی مہار پکڑے ہوئے اور ایک شخص اوٹنی پر سبار پوچھا توارا امیر المومنین اس اوٹنی پر سبار ہے کہاں نہیں ہمارے امیر المومنین اوٹنی پر سبار نہیں ہے کچھا اگر وہ اوٹنی پر سبار نہیں ہے تو پھر کہاں ہے کہاں اس شخص دیکھتے ہو جو اوٹنی کی مہار پکڑے چلا رہا ہے یہی ہماری امیر المومنین اس نے حیرت کے ساتھ کہا کہ اگر یہ تمہارے امیر المومنین ہے تو پھر وہ شخص کہ جو اوٹنی پر سبار ہے جس کی اوٹنی کی مہار تمہارے امیر المومنین نے پکا رکھتی ہے وہ کون ہے کیا یہ امیر المومنین سے بھی بڑا کوئی آدمی جواب ملا کرتے ہیں پوچھا گیا کہا گیا کہ یہ تعمیر المومنین کا علام سفرین اس نے حیرت سے کہا کہ یہ چیر نہ میں نے کہیں دیکھی نہ سنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچری ہوئی کتابوں میں البتہ یہ نشانیاں ملتی ہیں کہ اللہ کے خاص بندے جب بیت المقدس آئیں گے اور ان کی چابیاں ان کے حوالے کی جائیں گی تو اس وقت یہ صورتحال دیکھنے میں آئے بے شک میں یقین کرتا ہوں کہ یہی وہ امیر المومنین ہے یہی وہ قلیفت المسلمین ہے جنہیں بیت المقدس کی کنجیاں حوالے کرنے کی طرف اشارہ ملتا ہے تورا تنجی مومنین چلے مدینہ چندویس دور کا سفر تھا ہاں تھا دور کا سفر بار لوگوں نے لکھا کہ پانچ سو میل کا سفر ہے بار لوگوں نے لکھا گیان سو میل کا سفر صرف ایک غلام ساتھ لیا غلام تو غلام سا سوچتا تھا کہ عبیر المومنین سواری کرے گیا وہ مجھے پیاد پا جانا ہے وہ تو صادر و شاکر تھا لیکن تھوڑا راستہ چلے کے بعد عبیر المومنین اونٹنی سے اترتے ہیں وہ غلام سے فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھبا دو اور تم اونٹنی سے سوار ہو جاؤ وہ حیرت سے دیکھتا ہے عبیر المومنین کی طرف فرمایا کہ نہیں انصاف کا پقاضہ یہی ہے سارا راستہ اسی طریقے سے کٹے گا کہ تھوڑی دیر میں سواری کروں گا اور تھوڑی دیر تم سواری کروگے تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہو مساوات انسانی کا وہ سبق جو اللہ کے رسول نے دیا تھا اس کا صحابی رسول اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دیکھتا ہے دنیا کی تاریخ میں اس واقعے کی نظیر مجید جس کا نام آج بھی لینے سے وہ لوگ لرگ براندام ہو جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باطل ہیں اور ہی ہاں وہاں 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 پہنچتے ہیں تو دن جمرہ اور لوگوں کے حضرت عبیر و عاویہ سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی باقشیت ہوتی حضرت عمر غیر معمولی بطیرت کی انسان تھا اور حضرت عبیر و معاویہ بھی غیر معمولی مدکرین میں سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھئے کہ جنرلہ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بنو میہ کے افراد کو اپنی سلطنت کے جتنے عہدے لیتے ہیں بنو حاشم کو اتنے عہدے نہیں یہ تاریخ کی حقیقت ہے جنرل کوئی جھٹلا رہی ہے عزیزو دوستو حضرت عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ کنیے گا میں آپ کے ساتھ نہیں پلان کی تاریخ بیان کر رہا ہوں حضرت عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم بگر کے میدان میں موجود ہے اور بگر کے میدان میں لڑنے والوں میں کون کون لوگ خطبہ ہے شہبہ ہے ولید ہے ابو جہل ہے انہیں میں طالب بھی ہیں طالب کون ہے حضرت علی کے بھائی طالب کون ہے جاپر سیار کے بھائی طالب کون ہے عبد مناف کے بیٹے طالب کون ہے کہ جن کے نام پر عبد مناف اپنی کنیت کرتے ہیں ابو طالب ملہ ویہ میں حضرت عبو صفیان بھی حضرت عبو صفیان کے بیٹے بھی اس وقت اپنی قوم کا تارہ بنے ہوئے ہیں لیکن نجدین ابن عبو صفیان میدان بگر میں آتے ہیں جناب رسالت پرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے ہیں نہ مواویہ ابن عبو صفیان میدان بگر میں آتے ہیں جناب رسالت پرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے ہیں عام دوست کہا جاتا ہے کہ اب جبراہ جنہیں ہم لوگ ابو طالب کہتے ہیں جو اپنے بیٹے طالب کے نام پر کنیت کرتے تھے حضور رسالت پانا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے تھے پیر میں لمحہ بلی مصرد کی تنگستی کی زندگی گزارتے ہیں جنہیں کہ ایک موقع آیا کہ جناب رسالت پانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تنگست چچا سے کہا تھا کہ آپ چونکہ بہت پریشان رہتے ہیں اور کفیل آیال تو ایک کام تو آپ یہ کریں کہ اپنے ایک بچے کو اپنے دوسرے بھائی عباس کو دے دیں جو آپ کے مقابلے میں زیادہ خائب البار چھوڑا جاپر تیار کو انہوں نے حضرت عباس کے سپرد کیا اور فرمایا کہ ایک بچہ آپ اپنا مجھے اللہ کے سول تھائے بھرس کی عمر سے بکریاں چرائے کرتے تھے برنسات کے قبیلے میں جب حضرت حلیمہ سادیہ کے بھر رہتے تھے اور ان کا دونس پیتے تھے اور جب چھت حال کی عمر میں واپس آئے آٹھ سال کی عمر میں جناب رسالب پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائے کرتے تھے بوکاری کی روایت چند قیرات مادہ ملا کرتا تھا یہ جو کچھ مادہ ملتا یہ یتیم عبد المطلب کا پوتا اپنے تندس چکا حضرت عبو طالب کے حوالے کرتا تھا کہ یہ سکیر العیال ہیں اور تندس خود عبو طالب کا یہ بیان موجود ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا یہ میری کفالت کی ہے مالی کفالت کی ہے حضور اللہ علیہ وسلم چچم فلق نے قدیب ہوئی بعض نظارہ بھی دیکھا یہ آپ کو معروب ہے کہ حضور اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سوائے حضرت عباد کے اور حضرت عمیر حمدہ کے اور کسی چچا نے اسلام قبول نہیں کیا اور کسی چچا نے اسلام قبول نہیں کیا کوئی مانصر تاریخ ایسی نہیں کوئی مستند حوالہ ایسا نہیں جس سے کوئی یہ کہتے کہ کسی چچا نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ برائے بیت کی ایک مرتبہ پڑا یہ جو واقعات اہم طور پر آپ کو تاریخوں میں ملتے ہیں کہ چچا جن کے پاک گئے اور لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کا خیال کیجئے چچا جو پرورش کرتے تھے حضور رسال پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حضرت عبد المطلب کے وہ بیٹے تھے جن کا نام دبائر تھا اور جو حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد ان کے جانشین ہوئے حلف الفضول میں جن کا ذکر ہے حضور رسال پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت زبیر نے کی تھی ابو طالب نے نہیں کی تھی یہ مناسقین نے تاریخ میں تبدیلیاں کر دی ہیں اگر ابو طالب نے جناب رسال پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی تو پھر آپ نے بیٹی وہ مہانی کا رشتہ جناب رسال پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے کیوں انکار کیا تھا کیوں انکار کیا تھا اور کیا تاریخ کے تینے نے یہ الفات محفوظ نہیں ہے کہ ابو طالب نے کہا تھا کہ بڑے گھرانے کا پیام آیا ہے بنو مبزوم کے ابو جہل کے چچا رات بھائی کا پیام آیا ہے تو وہ بڑے گھرانے کا پیام اور یہ یقین عبد المطلب کا پوتا آمدہ کا جگرگوشا مرہوم بھائی عبداللہ کی نشانی جنیا بھی عزاز و منزلت کے اس مقام کے اس وقت نہیں پہنچا ندی جنر اپنی بیٹی امہانی کا رشتہ دینے سے امکار کیا حضرت علی زندگی بھار اپنے والد کے فیصلے پر متعصف رہے اور فجر مکہ کے بعد حضرت امہانی کا خود بھی یہ حال تھا کئی مرتبہ انہوں نے خاہد کی جناب رسالت پرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبکہ میرا چوہر چھوٹ چکا اگر آپ پسند فرمائے تو میں آپ کی نکاح میں آرے کے لئے تیار ہوں لیکن حضور رسالت پرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس انکار کی آواز بازدت ہمیشہ باپ حضور رسالت پرہ حضور رسالت پرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو طالب تو آتے ہیں لڑنے کے لئے طالب تو آتے ہیں لڑنے کے لئے لیکن کاندان امیہ کے ایک فرد عبو سفیان اور ان کے بیٹے میں عبو سفیان سے ایک مرتبہ خندق کی لڑائی میں حضور رسالت پرہ صلی اللہ علیہ وسلم قلاب آتے ہیں یا عہد کی لڑائی میں لیکن ان کے بیٹے حضرت یدید یدید ابن عبو سفیان اور حضرت حمیر وعالیہ کبھی نہیں یاد یہ بار رہت میں اچھی ہے گا کہ اسلام جب بھی پھیلا ہے جانی سوروں اور اقل مندلوں میں پہلے لکھائے ہیں بلازلی نے لکھا فجوال غلدان میں طبقہ دیجنے فاد میں لکھا کہ حضور رسالت باہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے ہیں تو قبیلہ قرائے سے کل سترہ لکھنے پرنے والے آرہی ہیں جو لوگ پر کے پہلے ایمان لائے ہیں وہ ان سترہ پڑے لکھے لوگوں میں سے بچتر تیسر سے بیاد آرہی ہیں اور بلو حاشم سے حق کے جو لوگ پڑے لکھے تھے ان میں حضرت عبو سفیان کے یہ دونوں دیکھے یدید اور حضیر معاویہ بہت موچا محام رکھے انہوں نے اسلام کو سمجھ نہیں آتا انہوں نے جنابی رسالت باہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اغزت سے محبت وہ جانتے تھے کہ حضور رسالت مہا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام سرچا تاریخ میں کوئی حوالہ ہے تھا کہ حضور رسالت مہا صلی اللہ علیہ وسلم حضور رسالت مہا صلی اللہ علیہ وسلم جنابی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمیر معاویہ جب بھی ملتے تو کاکبیں وہی تھے حضرت عمیر معاویہ جنابی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے احسیار دعائیں عبورتین و مہتتین نے ان چند دعاؤں کو جنہیں محکور رکھا ہے ان میں سے ایز دعا کے الفات کا مقوم کچھ یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبو سفیان کے بے کے معاویہ کو اس دردہ صاحب اقبال بنائے گا کہ کوئی قوت بھی اس کا ٹکرانے کی کوشش کرے گی تو خود ٹکرانے پات پات ہو جائیں گے میرا نبی تو اپنی دبان سے کچھ نہیں کہتا جب تک کہ میری طرف سے القا نہیں ہوتا یہ ارشاد تھا جنابی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمیر معاویہ چپارے اور آج تاریخ کے سفرات یہ بتاتے ہیں کہ جنابی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان ارشادات میں کس درجہ صداقت و بلاغت و حقیقت یہ دنیا کی کسی خطے سے تاریخ اسلام کا کوئی طالب علم کھڑے ہے کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور الرسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ تاب میں مسلمانوں کی جس بحری فتح کی نشان جہی کی تھی اس بحری فتح کے نکلنے والا صفحہ نہ کرتا سبحان اللہ حضور الرسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں چچا تھا حضرت خالہ کی حضرت امہ حرام انکلان مرجید نبوی کی درستہ صفحہ کے پرنسپل یا وائس چانٹلر کی بیوی حضرت عبادہ جنہیں ثامت کی حضرت امہ حرام اللہ کے رسول کبھی کبھی اپنے رشتے کی مخانہ سے سر چلے جایا کرتا ایک مرتبہ حضرت امہ حرام کے گھر جنابی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں دو پہر میں کھانا تلاول فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں لیت گئے حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر فتینے کے خطرے امڑ آئے حضرت امہ حرام جنابی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صاحب الساج والمیراج والمراہ اپنے بستر سے مسکراتے پر اٹھتے ہیں حضرت امہ حرام کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو شکرم لکھیں کیا بات ہے کیا تھستے مسکراتے ہوئے نین سے بیجار ہوئے ہیں ارشاد بھروائے